اسی بڑی خبر پر میرے چار ریپورٹرز میرے ساتھ جڑ گئے ہیں میرے ساتھ بوپال سے گورو جڑ گئے ہیں ساتھی منصور سے احتیاب شیک میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں دلی سے منوہر کیسری اور لخنہوں سے وجہ مشہ میرے ساتھ ہے سب سے پہلے رکھ لیکن بوپال کا کرتی ہوں میرے ساتھ گورو ہے وہاں سے گورو یہ بتائیے کہ آج سے گیارہ بجے سے یعنی کچھ دیر بعد سے مکھی منتری شیورات سنگھ چوہان انشن پر بیٹھنے والے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جب تک یہ ہنسک کسان آندولن بند نہیں ہوگا اس کا یہ سوروپ تب تک وہ انشن پر بیٹھے رہیں گے کیا کاریکٹرم ہے کیا ایسا ہی کوئی یوجنا ہے جس کے تحت کسانوں کے جو سنگتن ہیں وہ جا کے مکھی منتری سے ملیں گے سب سے پہلے ہم وہ تصویر دکھاتے ہیں اس وقت ہم موجود ہیں بھوپال کے بھیل دشارہ میدان میں جہاں پر جہاں پر کی مکھی منتری شیورات سنگھ چوہان یہاں پر بیٹھنے والے ہیں ساری تیانیاں پوری کر لی گئی ہیں اور کل ملا کر جو ہے بادشید اگر ہم کرنے کی کوشش کرنے تو بھارتی جنتہ یوبا مورچہ کے راشتری اپاد دیاکش راحل کوٹھار ہی ہمارے ساتھ ہیں کیا کاریکٹرم ہے آج مکھی منتری کا مکھی منتری جی گیارہ بجے اپاس اس خل پر آئیں گے اور پور مکھی منتری اور ورشت بھارتی 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 نیتا کلائش جوشی جی جو ہیں گیارہ بجے ان کا تلق لگا کر اپاس کی شروعات کرائیں گے مکھی منتری جی لگاتار اس کے بعد کسانوں سے چرچہ کریں گے ان کی سمسیاں کا سمدھان کرنے کا پریاس کریں گے جو آندولن کر رہا ہے راحل جی وہ کون ہے پھر دیکھئے جو آندولن کسان کر رہے ہیں ان کو معلوم ہے کہ مکھی منتری جی ان کے اپنے ہردے کے نزدیک ہیں اور اس لیے وہ چرچہ کرنے ہی ہاں پہ آنے والے ہیں کیونکہ کانگریس نے اس آگ کو بڑھکانے کا کام کیا کسان تو بہت ارہت تک سنتوشت ہو چکا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ سارا ٹھیک رہا کانگریس پارٹی کے اوپر پھوڑا جا رہا ہے بہت دیر ہو چکی ایسا نہیں لگ رہا دیکھئے تمام میڈیا اور سوشل میڈیا کے ماندیم سے آپ دیکھ چکے کہ ہر جگہ کانگریس کی کرتو سامنے آئی ہے ان کے بدائک سامنے آئے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم تو سرکار کا و بی جی پی کا صاف صاف آروپ ہے کہ کانگریس اس ہنسک آندولن کو بھڑکا رہی ہے اکسار یہ کسانوں کو میرے ساتھ احتیاب شیخ بھی جڑے ہوئے ہیں منصور سے منصور جانا چاہ رہے تھے راحل گاندھی احتیاب اور اب کئی ایسے ویڈیوز آئے ہیں کئی ایسی باتیں سامنے آ رہی ہیں جس سے لگ رہا ہے کہ کئی جگہ پر کانگریس کی طرف سے بھڑکایا جا رہا ہے اس کو لے کر کیا اور بھی کوئی اپ ڈیٹ ہے آپ کے پاس دیکھیں میتری جہاں تک بات کی جاتی ہے کانگریس کے جو تینوں ویڈیو سرپیس ہوئے ہیں جہاں تک کی سوشل میڈیا کے اوپر کہا جاتا ہے تو نشتیت روپ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ بی جے پی نے شروعات سے ہی اس بات کا آروپ لگانا شروع کر دیا کہ کانگریس کے پیچھے ذمہ دار ہے جو ہنسا ہو رہی ہے اس کے لیے کانگریس ذمہ دار ہے اس پورے آندولون کو بھڑکانے کے لیے کانگریس ذمہ دار ہے اب یہ تینوں ویڈیو جو کانگریس کے ہی نیتاؤں کے ہیں مدبہ دیش کے ہی ہیں مدبہ دیش کے ان علاقوں سے ہیں جہاں پر سب سے زیادہ ہنسا ہوئی ہے تو نشت روپ سے کانگریس کہیں نہ کہیں تھوڑا بیک پوٹ پر ضرور آئی ہے اب کانگریس کے لیڈرز اس بات کے احوان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جو بھی بات ہوئی اس کے لیے وہ ان کے پر کاروائی کریں گے جی اچھا لخنوں میں بھی بہت امپورٹنٹ چیزیں ہو رہی ہیں اس لیے کیونکہ ایک جولائی تک کا وقت دیا ہے کسان سنگٹنوں نے ان کی مانگیں اور زیادہ بڑھ دئی ہیں کرز مافی بہت حد تک کی گئی تھی اتر پردیش میں نئی سرکار آنے کے بعد لیکن ان کی مانگیں بہت کچھ بڑی ہوئی ہے میرے ساتھ ویجے مشت جرگہ ہیں لخنوں سے ویجے کیا بوڑ رہے ہیں کسان سنگٹن بلکل میتری میرے ساتھ اس میں کسان سنگٹن کے نیتا حریرام ورما بھی ہے میں ان سے بھی بات چیت کرتا ہوں لیکن سب سے خاص بات یہ ہے کہ کرز مافی کے بعد بھی یہاں پر کسانوں نے اپنی اسمان کو رکھا ہے کہ اگر سبزی اور دودھ کی قیمتیں تے نہیں ہوتی ہیں تو ایک جولائی سے وہ ہرطال پر جائیں گے بہت بہت سنگٹن ہیں بہت راجیوں میں ان کا سنگٹن چلتا ہے جو بھارتے کسان یونین کی نام سے کیا مانگ ہے آپ کی اور اگر مانگ پوری نہ ہوئی تو کب تک آپ لوگ کیسی کیسے آگے جائیں گے دیکھو ابھی پندرہ آج دلی میں ہماری ایک بیٹھک ہو رہی ہے اس کے بعد میں ہم پندرہ تاریخ کو پورے دلی کو گھیر رہے ہیں ہمارے بہارہ راجیوں کی لوگ وہاں پہنچ رہے ہیں اور اگر سرکار بہارت سرکار اور اتر پردیس سرکار مرد پرز جہاں بھی جو سرکاریں ہیں یہ نئی کی بھاجپا کی ہے سرکاریں اگر ہماری بات کو سرکاریں نظر انداز کرتی ہیں تو یہ اندولن رکھنے والا نہیں ہے یہ بڑا روپ لے گا تو کسان سگٹنوں کا صاف صاف یہ کہنا ہے کہ یہ اندولن رکھنے والا نہیں ہے اور دو امپورٹن چیزیں اور ہو رہے ہیں دلی میں ایک بڑی بیٹک ہو رہی ہے جس میں پچاس کسانوں کے سنگٹن حصہ لے رہے ہیں اور ممبئی میں بھی لگاتار ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے کیونکہ یہ پورا کسان اندولن جو ہے اس کی شروعات ملن رکھنے والا نہیں ہے اور دو امپورٹن چیزیں اور ہو رہے ہیں دلی میں ایک بڑی بیٹک ہو رہی ہے جس میں پچاس کسانوں کے سنگٹن حصہ لے رہے ہیں اور ممبئی میں بھی لگاتار ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے کیونکہ یہ پورا کسان آندولن جو ہے اس کی شروعات مہاراشتر سے ہوئی تھی اور وہی مانگیں رکھی گئی تھی جو اب اتر پردیش میں سنائی دے رہی ہیں میرے ساتھ میرے سمواداتا جڑے ہوئے ڈلی سے سب سے پہلے ان کے پاس چلتے ہیں منوہر کسری منوہر یہ بیٹک کتنے بجے شروع ہونے والی ہے کون سے وہ سنگٹھن ہے جو اس میں حصہ لینے والے ہیں مہتری ہم سب سے پہلے آپ کو بات کراتے ہیں جو اگوائی کر رہے ہیں اس آندولن کا شریع کمار اکتا جی اور ان سے ہی پوری بات کرتے ہیں شریع کمار جی بیٹھا کا کیا ایجنڈا رہے گا اور کتنے لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں دیکھئے ہمارا مہا سنگ ہے جس میں باسر شنگٹھن ہے اور سوی شنگٹھن اگوائی کر رہے ہیں ٹھیک ہے رہا ہمارا ایجنڈا کے بل دو ہے پہلا ہے لاغت مل اور دوسرا ہے رن مکتی پورے دیش کے کسانوں مکتی آجائے تو لاغت مل اور رن مکتی دو اہم مانگے ہیں جس کو لے کر اب یہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا دلی میں بیٹھ کر پچاس کسان سنگٹھن بیٹھن گے اور یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ پورے دیش میں اس کو کس طرح سے پھیلایا جائے اس آندولن کو کیسے بڑھا جائے اور اب ممبائی کا رکھ کرتی ہوں مہا سے میرے ساتھ راجیش جڑے ہوئے راجیش مہاراشت میں کیا حال ہے کیا رکھ ہے کسانوں کا دیکھیں فیلحال سرکار نے ان سے باتشیت کا ایک نیا طریقہ نکالا ہے ایک نئی سمیتی گھٹیت کی ہے اس سمیتی کا نترتو جو ہے وہ مہاراشت کے کشی منتری کر رہے ہیں لیکن سب سے ہم بات اس سمیتی میں شیوسینہ کے منتریوں کو بھی شامل کیا گیا ہے کیونکہ آندولن میں کئی ایسی تصویریں آئی تھی جس میں شیوسینہ شیوسینہ کے کارکرطہ جو ہیں وہ دکانوں کو بند کراتے دکھے تھے بارہ اور تیرہ تاریخ کو کسانوں نے بڑے آندولن کی دھمکی دی ہے مہاراشت میں ریل رکھنے کی دھمکی دی ہے یہ وجہ ہے کہ مہاراشت سرکار نے آگے بڑھ کے ان سے باتشیت کا روح جو ہے وہ اختیار کیا ہے اب باتشیت شروع ہوگی کارہ تاریخ اور اس کے بعد ہی کچھ فیصلہ ہو پائے گا تو کارہ تاریخ کے بعد ہی باتشیت شروع ہوگی اس کے بعد روح صاف ہوگا سرکار کا بھی حالانکہ سرکار نے اب تک یہ کہا تھا کہ جو مانگے ہیں کسانوں کی وہ ان کے بجٹ سے کہیں باہر ہے بہت بہت شکریہ آپ چاروں کائی میرے ساتھ جننے کے لیے اور یہاں رکھ رہیں ایک چھوٹے سیبر کے لیے فوراں لوٹتے ہیں